اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شوڈجیاں دوستو پاک بھارک ٹاک رہا ہو اور اس سے پہلے ایکسائٹمنٹ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو پاک بھارک ٹاک رہے کے سمجھے جو پہلی جلک ہے جس کو دیکھنے کے لیے فینز بڑی بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ اب سامنے آ چکی ہے اس کا یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کونسا بھئی فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جناب ورلڈ کپ دو آزار تیس سے پہلے ایک بڑا یوٹ ٹارنہ دیکھنے کو ملے ہیں ایک اور زوردار تماشا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے انتظار کر رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ مایوسی ہے اور آپ کے ساتھ یہ تمام اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں پاک بھارک ٹاک رہا ہو ایکسائٹمنٹ کا لیول اپنا ہو یہ نہیں ہو سکتا تو فائنلی جناب ٹکٹس اس کی سب سے پہلی بنیاد ہوتے ہیں یعنی کہ پہلا مرالا پاکستان اور بھارت کے ٹاکرے کا جو ہے وہ ٹکٹس سے ہی شروع ہوتا ہے تو جو ایک بڑی گوٹ نیوز ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جناب آن لائن ہونے جا رہے ٹکٹس اور مجھ نہیں لگ تک وہی پانچ دس منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا فروختانے میں احمد آباد کے اندر پندرہ اکتوبر کو انڈیا بسیس پاکستان کا ہائی بولٹیج مقابل ہوگا پاکستانی ٹائمک مطابق ڈیرڈ بجے انڈیا ٹائمک مطابق دو بجے تو ٹکٹ تو بھائی سیل ہونے ہیں کچا کچ جیسٹیڈیم بھرا ہوا ہوگا جتنے اسٹیڈیم کے اندر فینز ہوں گے اس سے کئی گناہ فینز اسٹیڈیم کے بائر ہوں گے کیونکہ جگہ ملینئے اسٹیڈیم ہاؤس فل ہوگا تو جیہاں دوستو پھر ایک ہفتے کے اندر اندر ٹیکٹس آن لائن ہونے والے اور پہلا سٹیپ آن ہونے والا انڈیا بس پاکستان کی ٹاکرے کو لے کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جناب اگر بات کرے تو جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہنڈرٹ این ایٹی وان دو پر آل اوٹ ہوئی ہے جیہاں دوستو یہ بہت زیادہ مایوسی ہے ٹیم ویسٹ انڈیز کے لیے اور اگر آج بھی یہ میچ ہارتی ہے ٹیم ویسٹ انڈیز تو پھر بھائی ان کا اللہ یافظ ہے اور ٹورنمیٹ سے تو لگ بھگ پہلی یہ آوٹ ہو جو کہہ اس کے علاوہ سری لنکا نے بہت تگڑا جناب آئیڈ بیک کیا تھا آگیسٹ نیدر لینڈ ان کو پہلے یعنی کہ سری لنکا دوستو چودہ پہ آل اوٹ ہوا پھر ان نیدر لینڈ سیکریز رن سے میچ جیتا انبیلیویبل اس وقت سری لنکا کو پرفارمس جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ڈیزارونگ ٹیم ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لگے ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائی پلیس کریں